موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سنت و معیشت کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد ازا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام معیشت یعنی کہ معیشت کا جو اہم شعبہ ہے وہ عزارات تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایگریکلٹر جو پروڈکشن ہے جس میں فوڈ ٹرابس ہیں کیش ٹرابس ہیں جس میں لائف ٹرابس ہے جس میں پولٹی ہے تمام شعبہ میں جو پروڈکشن ہے بہت کم ہے سپیشلی اگر ہم اس کو کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ تو ہماری پروڈکشن بہت کم ہے تو ہم آج اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم اپنی پروڈکشن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس کی پروڈکشن کی جو کم ہے اس کی وجوہات کیا کہیں تو ہمارے ساتھ جو ماہر مجود ہیں محمد کاشیف صاحب کاشیف صاحب ویلکم ٹو دی شو میرا کاشیف صاحب آپ سے سب سے پہلا ہم سوال یہ ہے کہ جو ہماری ایگریکلٹر کی پروڈکشن ہے چاہے ہم آپ کیش کراپس کی بات کریں فوڈ کراپس کی بات کریں چاہے لائف ٹراب کی بات کریں فروٹس کی بات کریں ویجیٹیبلز کی بات کریں ہماری تمام پرڈکشن جو ہے ریجن میں اور ہم انڈیا کے ساتھ بات کریں تو بہت کام ہے چائنہ کے ساتھ اگر آپ تو ہوں اس میں ہم بہت کچھیں تو اس کی کیا بنیادی وجوہ آتا ہے جس کے ویسے کہ ہماری پرڈکشن کام ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا کمپیریزن بھی انڈیا سے ہی بنتا ہے کہ مطلب انڈیا بلکل نیبرز میں ہے تو اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے ایگری کلچر بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں چائنہ سے کمپیر نہ کریں انڈیا سے ہی کریں تو ہم انڈیا سے بھی پیچھے ہیں دیکھیں مین ریزن یہ ہے کہ جو ایگری کلچر ہے اس کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں اور دہی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں اور یہی ذراعات ہی ان کا شعبہ ہے تو حکومت کوئی بھی حکومت جو ہے اس کی کبھی بھی جو ہے وہ ایگری کلچر پرائیٹی پہ نہیں رہی جو بھی اس کی ریزنز رہی ہیں کہ ہمارا جو ذراعات کا شعبہ ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا اب انڈیا کے ساتھ کمپیریزن اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جیلڈ بھی زیادہ ہے فارمر جو ہے اس کی انکم زیادہ ہے اس کی جو چند وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ حکومت کی جو ہے وہ کافی توجہ ہے ذراعات کے اوپر ادارے وہاں پہ جو ریسرچ انسٹیوشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں بہتر سے بہتر سیڈ ورائیٹیز ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنے فارمرز کو دے رہے ہیں کاشی صاحب میری بہت سنے جب ہماری یونیورسٹی تنی مجود ہیں آپ دیکھیں اور ہماری پبلکیشنز بہت بڑھ گئی ہیں یہ دیکھیں حکومت کا کام تھا یونیورسٹی بنا کے دے رہنا دیکھیں آپ رائیس کی بات کر لیں کسی بھی شعبے کی بات کر لیں ریسرچ انسٹیوٹ مجود ہیں یہ تو سینٹس کا کام ہے یہ تو سینٹس کا کام ہے یا جو اگری کلچر کمپنی ان کا کام ہے کہ ریسرچ کریں ہم ایکشلی ہر چیز ہم حکومت کے دور سے لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے اب کیا یونیورسٹیز اور ادارے بنانے سے تو نہیں کام چل پڑتے ہیں اب وہ ادارے اگر حکومت نے بنا دی ہیں تو وہاں پہ کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے نئی سے نئی ورائیٹیز اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چاول کے حوالے سے کہ ہمارے پاس پاکستان میں دو یا تین ورائیٹیز ہیں ایک سپر بانس پتی ہے اور ایک گیارہ ایکیس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ورائیٹی ہوئی نہیں ہے جبکہ انڈیا کے پاس فائن چاول کے اندر کوئی آٹھ دس ورائیٹیز ہیں اور جب ہم اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کے پاس ورائیٹی اتنی زیادہ ہے آٹھ سے دس وہ اپنا ورائیٹیز ہیں ان کے پاس ہمارے پاس صرف ایک یا دو ہیں اور ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ دس ہیں تو یہ کیسے ہوا ہے آپ نے بھی بات کی دیکھیں رسرچ جو کرنی ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں کرنی گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا دیکھیں جو آپ کے جو رسرچ انہوں نے کرنی ہے آپ دیکھیں ہائر ایجوکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک رسرچ گرانٹ کا ایک سپیشلی ایک پروگرام بنا ہے اور دیکھیں وہ ہر جانی کے جو سینٹس کو تین ملین چار پانچ ملین تک وہ دیتے ہیں رسرچ کے لئے تو میرے خیال اس پہ تو اب شکوا نہیں ہے دیکھیں جو دوزار تین سے لے کر اب تک اب اتنی فنڈنگ ہوئی ہے اور دیکھیں جائے لیبز کی بات ہے اب دیکھیں پبلکیشنز پہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے ٹیول گرانٹ پہ پیسہ مل رہا ہے گورنمنٹ اور کیا کرے اسے زیادہ دیکھیں آپ نے صحیح کہا ہے میں اگری کرتا ہوں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا اس کا آوٹپٹ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی گیپ ہے جیسے میں نے انڈیا کی بات کی ہے وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں رسرچ انسٹیوشنز ہیں انہوں نے ورائٹیز دی ہیں ان کی یلز زیادہ ہے ہمارے سے ٹھیک ہے یہ ایک تو میں نے چاول کی مثال دی ہے اس کے علاوہ کارٹن ہے دوسرے ویٹیبلز ہیں فیلڈ کراپس ہیں دوسرے ہر چیز میں جو ہے وہ ان کی یلز زیادہ ہے ان کے پاس بہتر ورائٹیز ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ پر پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ جو ان کے سائنٹسٹ ہیں جو ہے ان کو بجٹ مل رہا ہے تو وہ اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں اور اس کا آگے وہ آوٹپٹ دے رہے ہیں ہمارے یہاں یونیورسٹیز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جی ادارے ریسرچ کے بھی موجود ہیں اچھا جی مجھے بتائیں اس میں جو جو اگریکلچر انپورٹس ہیں جس میں خاد ہے بیچ ہے پانی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے سیڈ ہے مجھے بتائیں آپ کا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایک بہت بڑے گروپ سے تعلق ہے تو مجھے بتائیں سیڈ کے حوالے سے جو کیا ایشوز ہیں آپ بتائیں تاکہ پتا چلیں ناظرین کو کہ سیڈ کے یہ ایشوز ہیں پتا اس کیا ایشوز ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو بسکلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بہتر کوالیٹی کے سیڈ پرڈیوس ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں میز کی تو میز کا سارا سیڈ جو ہے وہ ایمپورٹ ہو کے آ رہے ہیں بڑی کمپنیز ملٹائی نیشنل جو ہیں ان کے سارے سیڈ منسینٹو ہے پائنئر ہے ان کا سارا ایمپورٹ ہو کے پاکستان میں آ رہے ہیں ہماری اپنے جو ہمارا سائیوال میں یوسف والا میں میز لیسا سٹیشن ہے وہاں سے کوئی ایسی ورائیٹی پرڈیوس نہیں ہوئی ہے کوئی ایسا اگر پرڈیوس بھی ہوئی ہے تو وہ کوئی اتنی خاطر خواہ اس کی کوئی جیلڈ نہیں ہے اس میں پوٹینشل کوئی نہیں ہے اس لئے سارا سیڈ جو ہے یہ ملٹائی نیشنل جو ہیں وہ ایمپورٹ ہو کے آ رہا ہے ان کی کوئیٹی اچھی ہے ان کی جیلڈ بھی اچھی ہے اسی طرح رائیس کی کورس رائیس کی بات کر لیں تو کورس رائیس کا بھی جو ہے وہ سارا سیڈ جو ہے چائنہ سے ایمپورٹ ہو کے آ رہا ہے ہمارا جو ادارہ ہے جیسے کہ کالا شاکاکو میں رائیس رسرس انسٹیشن ہے ان کی جو ورائیٹیز ہیں ان کی ان سے ہائیبرڈ کی جیلڈ ان ورائیٹیز سے مجھے بتائیں کہ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں چائنہ کو دیکھیں اب دیکھیں بارس سینٹری جو مثال ہے آپ کو پتا ہے رائیس میں دیکھیں انہوں نے کہاں سے کام ان لوکل سینٹس نے کام کیا دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ رسرچ کے انسٹیور بنا دینا انسٹیوریاں بنا دینا وہ موجود ہیں آپ جو رسرچ نہیں کی آپ بھی اگری گیجوئٹ ہیں تو بتائیں اس کی پھر کیا بنیادی وجوہت کیا ہے تو لوگ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کو ڈر ہوگا خوف ہوگا کہ یہ ہماری اکاؤنٹوبلیٹی ہے ٹھیک ہے جی ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے ہمارے سے پوچھنا ہے جواب ہونے ٹھیک ہے ایسا تو کوئی سسٹم ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ورائیٹیاں ڈیویلپ ہو رہی ہیں ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کوئی فالٹ ہے وہاں پہ حکومت پیسہ بھی دے رہی ہے گرانٹ بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جس طرح پہلے بتایا ہر چیز ہے پروژیکٹس کے لیے بھی فنڈز مل رہے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا اس کا مطلب فالٹ ہے اداروں کے اندر کوئی سسٹم نہیں ڈیویلپ ہوا ہوا وہ ایک سسٹم کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں اچھا جی مجھے بتائیں جو ہمارا فارمر ہے اب دیکھیں نا یہ جو ایشیوز ہیں یہ تو یہ جو جو ہمارے سچ ادارے ان کے ایشیوز ہیں اب جو ہمارا فارمر ہے آپ کے ایک شبہ تاہا ہے ایکسٹینشن کا شبہ ہوتا ہے اگری کلچر ایکسٹینشن کا اس کا کام یہ ہے کہ جو کوئی نئی تکنالوجی آئے کوئی نیا سیدھ آئے وہ جا کے بتائیں اور دیکھیں حکومت نے کے دپارٹمنٹ ڈریکٹرز لگے ہوئے ہیں ڈیپٹی ڈریکٹرز ہیں جو پرنشل لیول پر ہیڈکوارٹرز ہیں سارا کام مجود ہے تو دیکھیں ایکسٹینشن سرپسیز کا جو ایشیوز ہیں اس پر حکومت کیا کر رہے آپ بتائیں اس پر کیا کرنا چاہیے حکومت دیکھیں جہاں تک ہمارے فارمرز کی بات ہے ہمارا فارمر بڑا محنتی ہے اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے اس کی کیپیبلیٹی ہے وہ محنت کرتا ہے اپنی مدد آپ کے تیاد جو کچھ ہے وہ کر رہے جہاں تک ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی کام ہے ان کا کام ہے جا کے لوگوں کو اویرنیس دینا تو میرے خیال میں جس حد تک جا سکتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے لیکن اتنا اتنی ان کی کوریج نہیں ہے کہ ایریا زیادہ ہے کہ وہ ہر فارمر تک پہنچ سکیں اچھا مجید بتائیں جو فارمر ہے ہمارا اس کو اگری کلچر کی جو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اس کے لئے کیا حکمت عملی اپلائی جائے تاکہ ہم اس کو جو اگری کلچر کا جو اس کا ہم نے اس کو لیٹس ٹیکنالوجی اس کو پتا ہو فارم میکنیزیشن کا پتا ہو اس کے لئے کیا کیا جائے آپ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کریں سب سے بہتر تو اس کی اویرنیس جو ہے پرائیویٹ سیکٹر تو ہے ہی ہے لیکن جو ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ ہے بڑا ہی زبردست یہ ڈیپارٹمنٹ ہے اگر اس کی یوٹلائزیشن اور اچھی ہو جائے ایکسٹینشن والے جاتے ہیں فیلڈ کے اندر میٹنگز بھی کرتے ہیں لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے ذرا ایکسٹینسی ورکنگ ہو جائے ان کی ٹھیک ہے اب جو ٹیکنالوجی ہے اس کے آپ نے کہا میکنائزیشن کے حوالے سے ہے تو وہ ایکسٹینشن والوں نے بچاروں نے نہیں بنانی وہ تو ان کو ایگری انجینرنگ یا کہیں سے میکنائزیشن ہوگی ٹھیک ہے جی کوئی ٹرانس پلانٹر آ جائے مثال کے طور پہ یا کوئی ہارویسٹنگ کی مشینری آ جاتی ہے تو وہ انہیں جا کے آگے میسیج کنویے کرنا ہے ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کسی حد تک جو ہے وہ فیلڈ میں جا کے اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن ٹیکنالوجی تو نہیں وہ دے سکتے وہ آگے میسیج کنویے کر سکتے اچھا جی کوٹن کے والے شاید ہیں ہماری بڑی ایک اہم کیسٹوپ ہے کوٹن آپ دیکھیں جو کوٹن ہے اس کی پہلا اشیو تو یہ ہے اس کی پرڈکشن بہت کام ہے اور دیکھیں ہم ذریعی ملک ہیں ہم کلیم یہ کرتے ہیں پہلے دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے ہمارا جی این پی میں جو پورشن تھا ٹوٹل جو اکانومی میں وہ 24 پرسن تھا وہ کم ہوکے 19 پرسن پہ آگیا ہے 19 پرسن پہ آگیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں آپ کو بی ٹی کوٹن اویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم ٹوٹل جو ہماری جو ہماری جو پروڈوس کر رہے ہیں ہم دس سے بارہ ملین کوٹن کی بیلز پروڈوس کر رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے پندرہ ملین کی ابھی بھی ہمارا شارٹ فر ہم ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ ہم ذریعی ملک ہیں لیکن حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوٹن کی بیلز چار سے پانچ ملین باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو یہ کیا صورتہ دو ہزار آٹھ نو سے پاکستان میں بیٹی انٹروڈیوز ہوئی ہے اور یہ بیٹی کا سیڈ جو ہے یہ کوئی کمپنی تو کوئی لے کے نہیں آئی ہے یہ کسی ذریعے سے آیا ہے یہ سیڈ اچھا جب یہ سیڈ آیا ہے تو بیٹی آپ جانتے ہیں کہ بھئی پرابلم تھے بول ومس کے پرابلم تھے ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے اپنا کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے یہ جیلد جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی تھی تو وہ انٹروڈیوز ہوئی اب صحیح طرح سے تو نہیں ہوئی دو چار سال وہ جو بھی وہ اپنا مٹیریل آیا وہ یوز ہوا لوگوں کی بڑی اچھی پیداوار آئی ٹھیک ہے اور ان کو جو بول ومس ہیں ان سے کنٹرول بھی ملا ٹھیک ہے جی ستر ستر اسی اسی من تک بھی لوگ جو ہے وہ چلے گئے اور تب ہی تو یہ اپنا کہ کہتے ہیں ارلی بیٹی کارٹن کا ٹرینڈ آ گیا کہ فروری کے مینے یا مارچ کے مینے سے لوگوں نے کاش کرنی شروع کر دی گندم ختم کر دی انہوں نے کہ لیٹ تک لے جاتے تھے ستر اسی من نوے بھی کچھ لوگ لے جاتے تھے اب یہ تین چار سال تو پانچ سال تک یہ چلتا رہا اب ایک جو ہے سیڈ ہے اس کی ایک جو ہے ایج ہوتی ہے لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک سیڈ کسی طریقے سے آیا ٹھیک ہے اب وہ آگے ڈیویلپ نہیں ہوا ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر نے کوشش کی ٹھیک ہے میں ابھی چاند دن پہلے سیڈ اسوسیشن آف پاکستان جو ہے ان کی میٹنگ تھی اس میں گیا تو وہاں پہ وہ لوگ یہ ڈیسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے ورائیٹیز ڈیویلپ کی ہیں لیکن آگے سے وہ اپرووڈ نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپرووڈ ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں ورائیٹیز اب جو مارکیٹ کے اندر مارکیٹ اویلیبل جو سیڈ بیٹی کارٹن کے جو اویلیبل ہیں وہ بیٹن میں اس پروسس میں انوال رہا ہوں میں لاہور چمبر مکوں کے ایزی بورڈ ممبر کام کر رہا ہوں تو ہم اس پروسس میں انوال رہے ہیں بیسیکلی یہ کہ دیکھیں جب آپ نے کسی سیڈ کو اپروو کرنا ہے تو اس کے بائیو سیفٹی کمیٹی آپ کو پتہ ہے نیشنل لیول پر کام کرتی ہے اس کی پروول کے لیے پورے سٹیپس ہیں کہ آپ نے ان ان سٹیپس سے کرنا ہے ہمارا سائنٹسٹ میرا خیال ہے یا جو ہمارا جو بزنس مین ہے وہ شاید وہ چاہتا ہے شارٹ کٹ کہ جی فوری طور پر میرا خیال ہے سرچ میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمیں میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم پولیشنیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے سیڈ کو ڈیویلپ کرنا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں کون کون سی کمپنیز جو سیڈ کو خود پروڈیوس کر رہی دیکھیں میں جو آپ کو بتایا ہے جو مجھے میٹنگ کے اندر جو لوگوں کی تھی وہ سیڈ کمپنیز تھی میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ جنہوں نے کہ ہمارے پر ورائیٹیز ہیں ہم لے کے جا رہے ہیں لیکن آگے سے ہمیں اپرووال نہیں مل رہی ہے اس لیے مارکیٹ کے اندر جو سیڈ ہے اس کی کپیسٹی نہیں رہ گیا کہ وہ کوئی یلد دے دے گا ٹھیک ہے تو اس میں اپنا سن کراپ ہے فور برادرز ہے ٹھیک ہے جی الہدین گروپ ہے ٹھیک ہے سائن سیڈ ہے ٹھیک ہے اور بھی اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں جو علی اکبر بھی ہے یہ یہ اپنا سیڈ جو ہے یہ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی ورائیٹیز پہلے جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ پر فارم کی ہے تو اب مجھے جو وہاں پہ لوگ ملے ہیں دوست تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب سیڈ کاؤنسل سے جو ہے نا جو اپروڈ ہونی ہے ورائیٹیز اس کا دورانیاں بڑا لمبہ ہے اچھا یہ ایک سوال میں بڑا ہے بڑا ہے میں آپ سے پسند کر جاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہم جو آئل ایمپورٹ کرتے ہیں جب ہم آپ آئل ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اپنا فارن اکشنج دینا پڑتا ہے جب آپ کا ایمپورٹ بل بڑھے گا تو آپ کا جو اکونوی افیکٹ ہوتی اب دیکھیں ایک بائیو فیول ہے ایک پلانٹ ہے جیتروفہ آپ نے سنا ہوگا اگر ہم اس کو اس کو گروش کرتے ہیں اس کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ بیرن لینڈ ایسی لینڈ جہاں پر آپ کوئی اور کراپ نہیں گرو کر سکتے اس جیتروفہ پلانٹ کو آپ گرو کر سکتے ہیں جیسے مارجنل لینڈ اور اس کو پانی کی بھی بہت کام ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کو گرو کرنا شروع کریں تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو آئل جو آپ باہر سے جو آپ ایمپورٹ کرتے ہیں اس میں دس سے پندہ پرسند کمیل آ سکتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک اس پہ پچیس تیس سال پہلے ہم نے اس پہ کام شروع کیا لیکن وہ ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا دیکھیں اگر آپ بائیو فیولز کو جو ڈیزل گاریاں ہیں بسکل اس کو بائیو ڈیزل کہتے ہیں تو آپ جو ڈیزل گاریاں ہیں اس کے اندر آپ اگر اس کو دس سے پندہ پرسند برازیل میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈیزل کے ساتھ آپ اس کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ جو بائیو فیول ہے بائیو ڈیزل ہے اس کی کوسٹ جو ہے دوسرے فیول سے جو ہم بائیو سے امپورٹ کرتے ہیں اس سے آدھی پرائیس بنتی ہے اور اس سے بیرن لینڈ پہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور دیکھیں ہماری ملین آف اکر سندھ کے اندر سکھ پڑی ہے لیکن اس پہ مجھے بتائیں کیا آپ کچھ سرچ ہو رہی اس پہ کی نہیں ہو رہی دیکھیں تقریباً آٹھ سے دس سال پہلے بڑا ٹرینڈ آیا اس کا بڑا شور ہوا جیٹ روفہ کا اس کی آپ جو ہے بیرن لینڈز پہ بھی فینسنگ کروا لیں اپنے اپنا گگتنے ہیں اگری اپنی آپ کی کوئی کراپ ہے اس میں بھی فینسنگ کروا لیں بیرن لینڈز علاوہ ہیں تو لیکن ایک دم بڑا ٹرینڈ چلا ٹھیک ہے لوگ اس طرف آئے تو پتہ نہیں پھر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے بائیو فیول کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے اندر اچھا پلیئر نہیں آیا ٹھیک ہے مطلب جو صحیح طرح اس کام کو صحیح پروفیشنل طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا ادر وائز ہمارا فارمر جو ہے جدت پسند ہے وہ چاہتا ہے وہ بچارہ تھک چکا ہے یہ جو لیکن قاش صاحب ایک بات تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر پاکستان کے کئی اریاز جہاں پر کارٹن کی بیلٹ ہے کسی کا ویٹ کی بیلٹ ہے کسی کا رائس کی بیلٹ ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہم نے اپنی جو فوڈ کراپس کو رپلیس نہیں کرنا اگر ہم جیتھروفہ کو بائیو ڈیزل کو فیول کو جو پلانٹ ہے اس کو آپ نے فوڈ جو آپ کی کراپس رپلیس کر دیا تو پھر فوڈ سکیورٹی کش ہوا جائے گا تو یہ میرا خلق بڑی اہم بات ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں جیسے کارٹن کے اوپر کرائسز ہے ہمارے کچھ اریاز ہیں جیسے ویہاری ڈسٹرک ہے لوڈران ڈسٹرک ہے یہ بڑے کارٹن پروڈیوسنگ اریاز تھے لیکن اب ادھر کیا ہوا ہے کارٹن میں مار پڑی ہے تو لوگ اس کو ریکلیس کر کے میز پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ علاقے جو کبھی کارٹن کے گڑھ تھے وہ اب جو ہے زیلا ویہاری سندھ کے برابر جو ہے وہ کارٹن پروڈیوس کر رہا تھا تو وہ میز پہ چلے گئے تو اب مقصد میرا یہی کہنے کا ہے کہ زمیدار جو ہے جہاں پہ اس کو پرابلم آ رہا ہے مثال کے طور پر کارٹن پہ آ رہا ہے تو اگر وہ جیٹ روفہ پہ چلا جائے تو کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے نہیں نہیں سر نہیں پلیز اکاش صاحب میں یہ بات میں یہ بات دیکھیں میں نے پھر کہا کہ پاکستان کی جو فوڈ کی جو ریکوارمنٹس ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا دیکھیں ہمارے بائیس کروڑ عوام ہیں ہم نے ان کو فوڈ دینی ہے یہ کام نہیں کرنا یہی یونیٹر نیشنز کی میں ایک ٹریننگ پہ آٹھ تاثر پہلے گیا تھا جیپان میں تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے اس پلانٹ کو فوڈ کراپس کیسا ریپلیس نہیں کرنا اگر آپ نے کر دیا تو پھر فوڈ سکیوٹی کیشو آ جائے گا اس کے لئے جو بیسٹ پلیسز ہیں ریکمینڈر پلیسز وہ یہ ہیں کہ آپ نے بیلن لینڈز بنجر زمینوں پہ لگانا ہے دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی کلٹیویشن کے قابل ہو جائیں گی اور آپ کی پرڈکشن بڑھ جائیں گی اور اس کو پانی کی بھی کام ضرورت ہے تو یہ بڑی ضروری ہے اچھا جی آپ اگلا پاکستان کا شگر اندرسٹری کی بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایز سائنٹسٹ آپ بتائیں کہ جو شگر کین کی جو پرڈکشن ہے پھر وہ گین بات انڈیا کے ساتھ آپ کمپیر کر لیں باقیوں کے ساتھ ریجن میں وہ کام ہے اس کی کیا بناتی وجوات ہیں شگر کین دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں پرڈکشن کام ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو پیداوار آئی ہے وہ دو ہزار ستارہ کی نسمت کو یہ آٹھ دس پرسنٹ زیادہ آئی ہے تو پھر وہی پہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو اگری کلچر انپوٹس جو ہیں ٹھیک ہے شگر کے ایک ایسی کراپ ہے ٹھیک ہے جو تقریباً آٹھ دس مہینے کی کراپ ہے لمبی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اپنا فرٹی لائزر کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ورائٹیز کا بھی ہے ٹھیک ہے کہ اچھی ورائٹیز چاہیئے لیکن پھر بھی جو ہیں پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایریاز کے اندر ایک ہزار سے بارہ سو مند تک بھی لوگ جو ہیں وہ یلد لے لیتے ہیں تو اب مین وہی آگئی ہے کہ ایک تو جو ہے اپنا کے کہتے ہیں فارمرز جو ہیں ان کو ورائٹیز بہتر ہو جن کا اس سے بھی زیادہ پوٹینچل ہو تو تب ہی یلد انکریز ہوگی جہاں تک انپوٹس کی بات ہے کہ وہ ذمہ دار جو ہے اس کو انپوٹس اگر اس کو یہ نہ ہو کے جی میں نے مارکیٹ سے پرچیز کرنے ہوں دیکھا جو ذریعی بینک ہے میں خود میرا فارمنگ سے تعلق رہا ہے ابھی بھی ہم فارمنگ بھی انوالو ہیں دیکھیں آپ کو ذریعی بینک آپ کو سال میں دودھوہ کرزی رہتا ہے اور دیکھیں اس کا جو انٹرس ریٹ بھی بہت کم ہے تو اور حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھیں سیلڈ کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت اگر آپ نے کھار لینا ہے کچھ بھی لینا ہے جدی بھی انپوٹس ہیں ایون ٹریکٹرز کے لیے دیکھیں حکومت نے بار بار سکیم نکالی ہے تو میرا خیال ہے حکومت سے ہمجھ سے زیادہ کیا ایکس پیٹس ہے میں نے ایک دفعہ لون لیا تھا اگری کرچر بینک سے تو میرے خیال میں کوئی اٹھارہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ جو ہے نا وہ پر یر اس کے اوپر جو ہے وہ مارک اپ تھا اب پتہ نہیں شاید کام ہو گیا تو مجھے نہیں پتا تو زیمیدار جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایزی لی لون مل سکتا ہے تو وہ کونسا انٹریسٹ فری ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے انٹریسٹ بھی تو بھرنا ہے نا ناظرین بریک کا وقت ہو جاتا ہے سٹے وید آس موسیقی